اور آج ہم ایکچلی جہاں سے سٹارٹ کرنے ہیں جو ہے آپ نے بیسک سا جو کچھ چیزیں پڑھنی ہیں جو آپ جس طریقے سے چوتھے سمیسٹر تک آپ سارے بیسک کورس پڑھتے ہیں تو اس بیسک کورس میں جہاں اور انفرمیشن ایڈ ہوتی ہے وہاں پہ ایک انفرمیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس فیلڈ کا سکوپ کیا ہے پڑھ رہے ہیں اس پوٹ کا کیا سکوپ ہے تو یہ آج ہم نے جو ہے اپلائیڈ انٹومالوجی کا جو فائنل کا ہمارا پارٹ اس کا پہلا لیکچر ہے وہ یہی ہے کہ آج ہمارا انٹومالوجی کا سکوپ کیا ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ نے پہلے پڑھ لی تھی کچھ باتیں جو ہیں وہ آج آپ کو ہم نے بڑھا دیئیں ان میں سے سب سے پہلے یہ جو دیفنیشن ہیں یہ آپ نے پڑھ لی چندوں میں سے پہلے ایک دو لیکچر میں انٹومالوجی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سٹڈی آب انسیکٹس ہے اور انٹومالوجیسٹ اسے بندے کو کہتے ہیں جو کہ سٹڈی کو انسیکٹ کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جائے کو collect کرتے ہیں ابدار کرتے ہیں ایر کرتے ہیں ان کو ایکسپریمنٹس کرتے ہیں ان کی منیجمنٹ کرتے ہیں ان سے فائدے لیتا ہے جیسے یہ beekeeping اور epikulture سے آپ فائدے لے رہیں یا اور کئی سارے ایسے beneficial insects ہیں نیچرل پری ڈیٹر ہیں بڑے سارے پیرا سائٹس ہیں پری ڈیٹر ہیں ڈی کمپوزر ہیں ری سائکلر ہیں بائیو انڈیکیٹر ہیں تو بہت سارے خائدے بھی ہیں جا انسیکٹ ہے بہت سارے انسیکٹ جو موسٹی انسیکٹ ہیں ان کے یا تو وہ ان کے وینیفیٹس ہیں اور یا جو ہیں وہ نیوٹرل بہت ہے کہ نہ ان پر پیدا ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نہ مقصان ہمیں نظر آ رہے ہیں تھوڑے سی انسیکٹ ایسے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں انسیکٹ کے فائدے ہیں وہاں ڈیفنیلی کوئی ایک پرسنٹ انسیکٹ ایسے بھی ہیں وہاں پرسنٹ آپ کہہ لیں جن کے بوک کسم کے ڈیمیجنگ نقصان دے پہلو بھی ہیں یعنی ان کے نقصان ہیں کئی طرح کے دمواریاں پھلاتے ہیں کاٹتے ہیں جیسے ماسکٹ ہیں فلائز ہیں تو وہ ان کی منیجمنٹ بھی کرنا اور وہ منیجمنٹ کون کرتے ہیں وہ انٹومالوجسٹ کرتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ آج جیسے جوپ سے ریلیٹڈ یا اس کی سکوپ کیا ہے اس میں سے یہ پہلا لیکچر ہے اس میں سے یہ سب سے پہلے فیلڈ دیکھیں موٹے موٹے بڑے بڑے فیلڈ ہیں اس کے علاوہ واضح کئی سرے فیلڈ ہیں اس میں سے ایک ہے کہ ایسے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون سے انسیکٹ ہیں کن سے ان کا ایبولوشن ہوئی یعنی کن سے کن اورگنیزم سے انسیکٹ بنے جیسے آپ شروع میں ڈالون سیوری پڑھتے تھے نا جی کہ پہلے جی مالیکیوز آئیٹم بنا ایٹم سے مالیکیوز بنا چھوٹے چھوٹے اورگنیزم بنے پانی کے اندر اوشین سے اندر اور پھر اس کے بعد بنے اس میں سے سی اینیمال بنے سی اینیمال آگے ایمپیوین بنے ایمپیوین سے آگے برڈ بنے برڈ سے آگے ریپٹائیل بنے ریپٹائیل سے آگے جی جو میمال بنے تو یہ اس طرح ایبولوشن ہے اس طریقے سے انسیکٹ کے بھی ایبولوشن ہے کہ کون سے علیق کلائیمیٹ میں کس طرح کے کلائیمیٹ کے اندر کس طرح کی انسیکٹ کی بوڈی انسیکٹ مختلف آرڈر سے گروپ سے بلون کرتے ہیں تو وہ اس کے ایبولوشن اس کے مطلق کئی سارے لوگ آگے جا کے فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں انسیکٹ جو ہیں جس طریقے سے ایک انسان کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشنشپ اور ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ریلیشنشپ تو یہ اسی طریقے سے جو ہیں انسیکٹ کا اپنے لیونگ میں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکشن ہے کہ آپ دیکھیں اس کے مختلف بینیفٹس بھی ہیں کچھ نقصان کے پہلو بھی ہیں تو دیفنیلی جو ہیں ان کا کسی میں کسی طریقے سے انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشنشپ ہیں تو اسی طریقے سے انسیکٹ کا آپس میں بھی ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے کچھ انسیکٹ پہ ایک نقصان کے لیے بینیفٹس ہیں کچھ انسیکٹ پہ انسیکٹ پہ جاتے ہیں کچھ سارے نقصان کے لیے بینیفٹس ہیں کچھ صرف سے کچھ سارے نقصان کے لیے کیڑوں کو جاتیں بیاکی رہا ہے جو آپ مے ٹکر اور اس ٹریکی سے انسیکٹ اس طریقے سے جتنے بھیریور ہے events ایک بھی کرتا جاتے ہیں Duck انسانوں کے انسانوں کے مطلق سے انسانوں کے ستاڈی ہوتی ہے نا جس ہم انتروپالوجی کہتے ہیں کہ انسانوں کے ستاڈی ہوتی ہے اسی طریقے سے انسیکٹس کے بھی بیہیوئر ہے اسی طریقے سے اٹاپناٹمی کہ اس کی ایکسٹرنل اور انٹرنل مارکالوجی کیا ہے اس کی فیزیالوجی کیا ہے دیجائی سسٹم کیسے کارٹے کوئی سطریق سسٹم کیسے کہ آتے پرسپریٹری اس کےً انٹرنل یا انٹرنل مارکالوجی ایکسٹرنل مارکالوجی کیا ہے اس کی کیسے ہیں کیا ہے اس کی انٹینیاں کے ایمی کیسے میں جانیٹس جھناٹس کی قیمک했어요 ایک چیم کس کام آتے ہیں کوئی انٹینی پر کیسے پرگیشن آئیں تو یٹسیکٹ آرڈا بنت ہے انسیکٹ گروپ بنت ہے اس طریقے سے جنہیں آج کل یہ لیٹس ٹرینڈ میں آپ دنیا کی یونیورسٹی میں کوئی انٹومالوجی کا فیلڈ آج کل کھول نہیں یا آپ کے جاننے والا باہر بی ای ڈی کر رہا ہے تو اس سے آپ پوچھیں کہ آج کل جو لیٹس ٹرینڈ ہے نا جو انٹومالوجی کے اندر وہ بائیو ٹکنالوجی جنیٹک انجنگرین ان کا ہے یعنی کہ پر آپ کو پتہ دنیا میں سب سے پہلا انسیکٹ جہاں سب سے پہلا اورگنزم جس کی پورے کے پورے جین سیکوینسنگ کی گئی یعنی کہ جس کے جیس پڑھ لیے گئے وہ کون سا تھا آرگنزم وہ ڈروسو پیلا بلائی اور اسی ڈروسو پیلا کو آگے مارڈل رکھ کے آئی سائنٹس انسانوں پہ بودوں پہ ڈیفرنٹ آرگنزم پہ انیمال پہ رسارچ کر رہے ہیں اور اس کا مارڈل کون سا ہم کے لیے ڈروسو پیلا بلائی کا ٹاکسکالوجی کہ ہم ڈیفرنٹ ٹیمیکل یوز کر دیں اسپیشنلی پیسٹی سائیڈ مختلف فارمز کے اندر تو وہ پیسٹی سائیڈ کے انوائرمنٹ پہ کیا افیکٹ ہے یومن ہیلپ پہ کیا افیکٹ ہے یہ سب چیک کرنے کے لیے ہم انسیکٹ پہ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ انسیکٹ کے اوپر یہ چیزیں چیک کر دیں پہلے دور میں آپ نے شروع میں پندرہ اوپر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اب کیا ہوا کہ اس کے بعد چیمپینزی اور منکی پھر شروع کرتے کرتے ہیں اس کے بعد کرتے کرتے ہیں وہ منکی بھی ختم ہو گیا جنگلوں سے افریکن سے گیا ایشیا سے گیا تو اب آگیا ہے چوہوں پہ اب چوہوں کے بعد دو سال لگتے ہیں تو دو سال آج کسی سائنٹس کے پاس تائم نہیں ہوتا کہ وہ دو سال تک ویٹ کرے اور وہ ایکسپیرمنٹ کرے ان کے بجائے وہ انسیکٹ پہ کرتے ہیں کہ جس کا لائی سیکل جس پندرہ دنے کا ہے دیس دن کا ہے تیس دن کا ہے حد تیس دن کا تو جہاں پہ دو سال کے لیے ماوس ریئر کرنے ہیں وہاں پہ پندرہ دن کے لیے انسیکٹ ریئر کرنے ایکسپیرمنٹیشن ایزی ہے تو وہی چکے انسیکٹ بھی لیونگ چیزیں ہیں انسان بھی لیونگ چیزیں ہیں تو جس طریقے سے انسانوں کی ہیلپ کیوپر چیزیں ہیں ایفیکٹ کرنے سے طریقے سے پیسٹ کو برگیا تو اسی بھی کئی سارے میڈیسان پیسٹی سائیڈ یہ چیزیں بنائی جاتے ہیں تو ان کو چیک کیا جاتا ہے انسیکٹ کے لیے لیے ڈیمیجنگ ہیں وہ ڈیفنیٹلی انسانوں کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہوں گی تو یہ اس کے علاوہ جہاں آئی ٹی ایم انٹیگریٹڈ پیسٹ منٹ میں یہ آپ چپڑ کے ہیں اس کے علاوہ سٹوڑ گرین پیسٹ بائیلوجیکل کنٹرول اس کے علاوہ فرینسک انٹمالوجی فرینسک انٹمالوجی کے کورس میں پیش کرنے کے لیے جو آج کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا کسی کے ساتھ جو ہیں آپ قتل ہو گیا کوئی بندہ قتل ہو گیا وہ کیس مل نہیں رہا بندہ نہیں مل رہا گواہ نہیں مل رہا تو وہ ہم جینز کا استعمال کر کے انسیکٹ وہاں پہ جو پائے جاتے ہیں ان کا استعمال کر کے اس کے علاوہ ویٹرنری انٹمالوجی ہے ٹھیک ہے ویٹرنری انٹمالوجی مین کہ جو اینیمل سے ریلیٹڈ پیسٹ اور پرابلمس ہیں ان کو سوال کرنے کے لیے اربن پیسٹ انٹمالوجی ہے کہ جو شہری علاقوں میں گھروں میں ہمارے تو وہ جو پیسٹ پرابلم ماتے ہیں ان کا کیا سلوشن ہے جو جو ہیں تو اس طریقے سے بڑے سارے فیلڈ ہیں یہ چاندے فیلڈ ہیں وہ جہاں پہ مینشن ہیں تو یہ بائیلوجیسٹ ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں انسیکٹ کے ساتھ وہ کئی ساری ریزن تھے جتنی بھی لوگ انسیکٹ کو سٹیڈی کر رہا ہے اس کے پیچھے کئی ساری ریزن دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاپولیشن تیزی سے گروہ کرتی ہے جب تیزی سے گروہ کرتی ہے پندرہ دن میں مکھیاں لیکن جیسے گروہ شروع ہوتی ہے تو ملٹیپلائی ہوتے آپ کو پندرہ دن میں سیکھوں ہزاروہ آپ کے گروہ میں کچھیں نظر آتی ہیں اور ایک وہ ونڈر میں تھی ہی نہیں کیوں کہ ان کا پروڈکٹیو پوٹینشل بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر جویں ایفیکٹ چیک کرنا جو کسی بھی کیمیکل کا کسی نیوٹریئنٹس کا تو وہ ایزی ہے ایز کمپیرٹو اکسیوں کو کے اوپر کریں منکی کے اوپر کریں انسانوں کے اوپر وہاں پہ آپ کو سیکھوں سال لگ جائیں گے ٹھیک ہے جس سیکھوں نہیں کہہ لیں تو آپ کے چاندہ سال لازمی لگیں گے تو آج کوئی سائنٹس ایسے نہیں ہے جس کو کہا کہ جی میں نے ایک کام کرنا اور دس سال بعد پائیں سال بعد پائیں سال بعد میں زرد دینے پائیں سال بعد پتہ نہیں اس کے دن کی بھی ہے یا نہیں اس کے علاوہ منکی ماریں گے چیمپینزی ماریں گے ان کے اوپر کیمیکل ٹیسٹ کریں گے تو وہ جو وائل ڈائٹ والے ہیں وہ بڑے اطراز کرتے ہیں اجیکشن کرتے ہیں جو آوازیں بلاند کرتے ہیں مختلف لیول کو پر مگر آپ انسیکس چاہے پچیس ہزار مار لیں بیس ہزار مار لیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں کہ آپ جتنے وردی مار لیں یہ کون سے کام ہونے والے ہیں اب مکھییں پچیس ہزار بھی ڈیلی کی روزانہ ایک مندہ مار لیں تو کوئی مسئلہ نہیں مکھییں نہیں ختم ہونے والے دنیا سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنہیں اس میں ایز ہے سمجھ نہیں کہ یہ سائنٹس کے لیے ڈارلنگ ہیں بہت اچھی جیس ہے اگر کوئی ایسا چیز چیک کرنی ہے جو کہ لیونگ کا متبادل انسانوں کو بھی لیونگ کے طور پر نہیں یوز کرسکتے جیسے آپ نے ویکسین بنائی ہے تو آپ کہیں نہیں نہیں میں نے سٹارٹ میں انسانوں پر یوز کرتے ہیں تو وہ ڈیجریس ہے کہ بندہ مار گیا تو پھر کیا ہوگا اس کے پیچھے اپکل کنسٹرینٹ ہے انیمال ہیں انتے کنسٹرینٹ ہیں مہنگے مہنگے انیمال ہیں یہ کہ ایک منکی جو ہے آج لاکھوں میں سکتا ہے چوہے میں اس کو بھی پالنے میں دو دو سال لگتے ہیں تو دیکھیں ہماری ویکسین کو تو ایک سال میں بھی بند گئی تو وہ ہمیں ایسے آرگنزم چاہیے جو کہ دنوں میں گروہ کرے دنوں میں پاپولیشن تو وہ ایک اور بہت انسٹر ہیں وہ ہیں انسٹس کیاہاں تک گورنمنٹس جواب کی بات کریں تو بڑی سارے گورنمنٹس جو ہیں جو ایسے گورنمنٹ نے مختلف انتمالوجس کی جواب ہوا رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جیسے ڈیفرنٹ ڈسٹرک کے اندر ڈیفرنٹ تسلی لیول پہ جو کیمیکل جو لوگ یا جو کہہ لیں کہ جو سیلر ہیں جو سیل کرتے ہیں پیسٹیسائیڈ بیٹھنے ان کا کام ہے وہ چیک کرنا ہے چاہے وہ کیمیکل انسانوں کے لیے یود ہو رہا ہے مقصد کے لیے یود ہو رہا ہے فارس کے لیے یود ہو رہا ہے پرپس کسی بھی مقاصد کے لیے یود ہو رہا ہے تو اس کو وہ انٹرمالوجس ہیں اگرو کیمیکل بیسٹ انٹرمالوجس چیک کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کیمیکل صحیح ہے ایک نمبر ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرنٹ فیلڈز میں ہیں انٹرمالوجس ہیں یہ نہیں ہے کہ شرف ایک ہی فیلڈ میں جوڈز ہیں ان کی جوڈز کہنے کہ جو ہمارا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہیلتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہر شہر میں ہر ڈسٹرک میں ہسپیٹل ہے اور ہر ہسپیٹل میں انٹرمالوجس کی سیٹ بھی ہے اس طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر پسید میں ہر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی انٹرمالوجس چاہے پارٹمنٹ فارٹ یا جہاں جہاں بھی ہیں چاہیے وہ آرٹیفیشل فارسٹ ہیں وہاں پہ بھی ہے یہ جو کام رکھتے ہیں پیچز بناتے ہیں یہ لان بناتے بڑے بڑے شہروں میں لہور، کراچی، اسلام آباد میں تھے کیونکہ ان کے اندر بھی یہ پھولوں کو بھی انسیکٹس پھولوں کے انسیکٹ آتے ہیں کچھ پترنے والے ہوتے ہیں کچھ رس چوسنے والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ائرپورٹ اور سی بورٹ آپ کے جیسے ائرپورٹ ہے اسلام آباد ہے لہور ہے ممتان ہے یا کراچی ہے یا سی بورٹ ہیں جیسے کراچی میں گوادر ہے کراچی ہے یا گوادر ہے ان کو پر بھی انٹرمالوجس کے سیٹ ہونے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے یا ایمپورٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی پیسٹ کوئی پیسجن کوئی ایسا چیز نہ آجائے جب بھی آپ نے پلانٹ سیٹ پروف ویجیٹیبل ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کرنی ہے تو یہ چیزوں کو چیک کرنا ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے ہیں وہاں پہ انٹرمالوجس کی جو ہیں وہ جو ہیں وہاں پہ لوگ ہیں ہر سال میں نکلتی ہیں جو وہاں پہ جو ہیں انٹرمالوجس جس کی سپیشلائزیشن انٹرمالوجی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ پلانٹ پروٹیکشن دپارٹمنٹ یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہر ڈسٹرک میں پنجاب میں اور ہر تحصیل میں یہ پلانٹ پروٹیکشن دپارٹمنٹ بنائے اس کا نام ہے پیسٹ وائزنگ اینڈ پوالٹی کنٹرول آف تیسٹیٹ یہ دپارٹمنٹ بنے ہوئے ہر دپارٹمنٹ میں ہیں یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسے پنجاب میں ایک دپارٹمنٹ ہے یہ اس کا مین ہے دپارٹمنٹ میں ہے باقی اس کے جو ہے ہر تسیل اور ہر آپ کی جو ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں وہ یہ اس کا بنا ہوئے اس کے علاوہ آپ کہیں بورے والا میں کہاں پہ ہے تو بورے والا میں جو مدینہ اس کی بیک سائیڈ پر آفیس ہے اگری کلچر والے بھی ہیں اگری ایکسٹینشن والے بھی ہیں تین چار دپارٹمنٹ یہ ہمارے سامنے جو بیاری کیمپس ہے بیاری کیمپس سائیڈ پر جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ ہر دپارٹمنٹ میں کسی نہ کسی صورت میں پیسٹ کنٹرول ہے پیسٹ کنٹرول ہے پیسٹ کنٹرول ہے پاکستان میں پنجاب میں اور دوسرے سبوں میں بھی یہ مختلف گورنمنٹ میں بائیو کنٹرول لیب بنائی جہاں پہ فائدہ مند کی رہے بائیو کنٹرول لیب بنائی جاتے ہیں پھر ہاری میں بھی ہمارے جو ادھر سلیم صاحب انٹھومالوجسٹ ہیں یہ سامنے ایڈیپٹیو ریسارچ کے ساتھ ہی ان کی دہر دہر ہے وہاں پہ یہ ریر کرتے ہیں کرائیسو پرلہ ریر کر رہے ہیں اس کو ٹریکو گریمہ ریر کر رہے ہیں جو پیراسائٹ ہے اس طرح سے مختلف انسیکٹ کو ریر کر کے فارمرز کو دیتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیپٹیو ریسارچ سٹیشن تو یہ سامنے آپ کے ایڈیپٹیو ریسارچ سٹیشن بھی ہے یہاں پہ میرا اپنا وہ لیب پیلو ہے وہ محمد پاروک جو ہے تو اسی طریقے سے یہ کریں اس کے علاوہ پیسٹیسائیڈ ٹیسٹنگ ریبورٹریز یہ مختلف ہیں جیسے بہاول پر میں بھی ہے کالا شاہ کارکو میں بھی ہے ملتان میں بھی ہے لاہور میں بھی ہیں جو سیمپل یہاں سے پلانٹ پروٹیکشن والے یہ والے پیسٹ وارنگ اور کوالیٹی کنٹرول والے سیمپل لیکن مطلب بھی آئی کہ بندی سے سیمپل لیئے ماچیوال سے لیئے جو سیمپل لے کر وہ بیٹھیں بڑی لیبورٹریز اور ان لیبورٹریز کے اندر بھی ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ پیسٹیسائیڈ فارمولیشن ہے یعنی اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کیمیکل کو پہن کر دیں جو بھی کرنا ہوں اس کے علاوہ ویکٹر کنٹرول لیجنٹ آسپیٹل اینڈ ڈسٹک لیول آپ کے ڈسٹک لیول پہ تھی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈونوں میں جو ڈینگی کنٹرول کے پروگرام میں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے جنہیں وہاں پہ انتمالوجسٹ کریں آپ یہ ڈی ایچ کیوں چلے جائے جائے نا ویہاڑی میں تو یہاں پہ سیٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ پچھلے سال بھی اس سے پہلے ایک ایمیل کیا ایمیل چلی گئی ہے تو آپ وہاں پہ پچھلے سمر میں اناؤنس ہوئی تھی انتمالوجسٹ کی سیٹرر جنہیں آپ کے جو ہسپیٹلز کے اندر تو ہسپیٹل کے اندر کوئی اگری کلچر کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کی ہسپیٹلز میں بھی جو بھی تو انتمالوجسٹ ایسے ہیں جن کی ہسپیٹل میں بھی جو بھی ہیں ائرپورٹس کے اوپر سی پورٹ کے اوپر ایسا کوئی اگری کلچر کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کے سی پورٹ پہ یا ائرپورٹس پہ یا ہسپیٹلز کے اندر جو پورٹ دپارٹمنٹ ڈسٹرٹ پورٹ کنٹرولر یا آپ کو بتا کہ یہ ہر سال سیٹیں آتی ہیں یہ ہمارے جو پاسکو کے اندر پاسکو گداموں کے اندر جہاں پہ جو بیٹ کرتے ہیں اور اس کو سٹور کرتے ہیں تو اور یہاں پہ جو ہیں یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ جیسے پورٹ سائنس والے انتمالوجی والے یہ ہوتے ہیں اور اس میں سے وہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ جو انتمالوجسٹ والے کیوں کہ یہ جو سٹورڈ گندم ہے اس گندم کو اور مسئلہ اتنی نہیں آتی اس گندم کو جو سب سے زیادہ مسئلہ آتے ہیں جو پاسکو کے قداموں کہتے ہیں وہ مسئلہ آتے ہیں پیسٹ کا کہ وہاں پیسٹ آجائے تو وہاں پہ تو سیکرونٹان گندم سٹوروں کے پڑیے جیسے بھولے والا میں بھی ہے بیاری بھی بھی ہیں اور کئی سارے ملسی چلے جائیں ہر بگا آپ کو یہ جو ہیں پاسکو کے قدام نظر آتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے انتمالوجسٹ کو اسپیشلی ڈسٹرک پورٹ کنٹرولر کے طور پر رکھتے ہیں کیوں کہ باقی اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہے ان کو مسئلہ آتے ہیں پیسٹ کا جو سٹور گرین کو تو پھر ایسا بندہ وہاں پہ چاہیے جو سٹور گرین پیسٹ کو زیادہ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیں پاکستان کانسلہ سائنٹیفیک انڈسٹریل ریسرچ ٹی سی ای آئی آر یہاں پہ انتمالوجسٹ برکے ہیں یہ مختلف ریسرچ اداری ہیں ان کی یہ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگری کلچر ایڈ بائیولوجی نیاب یہ فیصل آباد میں ہے اس کے علاوہ اینڈی آر کی اسلام آباد میں ہے ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہ فیصل آباد میں ہے بچے بھی جاتے ہیں وہاں پہ پورے دو دپارٹمنٹ ہیں ایک انتمالوجی کا سپریٹ دپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ وہاں پہ سارے انتمالوجسٹ ہیں اس کے علاوہ جو ایک ویجیٹیبل انسٹیٹوٹ ہیں وہاں پہ بھی انتمالوجسٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نیبجی یہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے یہ ڈگرییاں مختلف کراتے ہیں ان کے اندر ساری اگریکلچر کے سپریٹ 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 دپارٹمنٹ اور پھر دپارٹمنٹ میں ایک دپارٹمنٹ پورے کا پورا دپارٹمنٹ جو ہیں انٹومالوجی اس طریقے سے بڑے سارے بڑے سارے بڑے سارے بندے رکھتے ہیں جو سپریٹ بغیرہ کرتے ہیں جب ڈینگی کا سیزن آتا ہے تو اس سیزن میں جو ہیں وہ ڈینگی جو ہیں کرتے ہیں مدر وائز میں وہ پورا سال موجود ہوتے ہیں اور اس کی ویکٹر جو ماسکیٹو سربلنس کرتے رہے ہیں اور ماسکیٹو سربلنس میں یہ آپ کے ڈسٹرک گورنمنٹ جو ہیں ان کو ہائر کرتی ہے اور ڈسٹرک گورنمنٹ میں یہ ان کا رول کو لے ہوتا ہے مگر یہ جو اوپر والی کی جو ہیں آفیسر جو ہیں یا مینجر ہیں وہ ڈیپی ایسی کے تھوڑھ جو ہیں ہوا تھے اس کے علاوہ ڈینگی کنٹرول پرگرام میں سیزنل بھی بڑی ساری جو پرمنٹ جو ہیں میں نے کہا جو آفیشل لیول کی وہ بھی کاف ساری ہے اس کے پورے ہیڈ پارٹر بنایا ہوئے اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر لیکچرر کی اسسسٹنٹ پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر پروفیسر تو یہ جتنی بھی آپ یونیورسٹی ہیں کوئی بھی دیکھ لینے آپ کے ایکری کلچر ایکری کلچر تو ہے ہی ایکری کلچر کی یونیورسٹی اس میں سپریٹ ڈپارٹمنٹ اس طریقے سے آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائے چاہے اسلامیاں بی 죽نریب یونیورسٹی وہاں پہ پر سپریٹ ایکری کلچر کے آج کالجیز ہیں اور ان کالجیز میں ساری ایکری کلچر کے دپارٹمنٹ اور ان میں سے انٹومالوجی کا دپارٹمنٹ نہیں اور دیپینیل is میں چاہے وہ لیکچرر ہو ہو اس کے علاوہ سکولوں اور کالجیوں میں سیٹیں جو آتی ہیں ان میں سے دو دین سبجیکٹ ہیں اس میں سیزوالوجی بائیو تو ان فیلڈز میں بائیو کے فیلڈ میں بھی ان میں ہیں چاہے وہ سکول لیول میں ہوں یا کالج لیول جو ایجوکیٹر کی جوب ہیں ٹھیک ہے ان میں مختلف سکیل میں سکیل میں بھی ہے یار میں بھی ہے چود میں بھی ہے سکسٹین میں بھی ہے سیونٹین میں سیونٹین میں سیونٹین سکیل بھی جوب رہتی ہیں تو ان کے اندر بھی ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے جو پچھلے جون میں آئی تھی جوب جو لیکچرر کی ٹھیک ہے تو اس میں بڑے سارے لوگ کچھ زوالوجی میں کچھ مختلف فیلڈ میں بائیو میں وہاں پہ بھی انٹومالوجسٹ وہاں پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے یہ میری اپنی وائس جو ہے وہ سیلیکٹ ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ہے تو وہ جو ہیں جو ہوئی ہے اور وہ ابھی آپ لیکن بی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ صرف کئی سارے لوگوں کے انہوں نے پوائنٹ موائنٹ بھی ہوگی ہے کئی ساروں کو ابھی پوائنٹ موائنٹ نہیں ہوئی تو وہ آپ ان کے دیکھیں تو وہ لگتے ہیں جس میں نا کرپشن ہوئی تھی جس میں سے نا پیپر لیک ہو گئے تھی کیسے کمیسٹری تھا یا کچھ اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی تھی یا کچھ سبجیکٹ چاندیک نا ان چاندیک سبجیکٹ میں جن میں انہیں پتا چلا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا صرف وہ انہوں نے کینسل کی ہیں مگر وہ بھی ختم نہیں ہوئے وہ یہ ہیں کہ اب دوبارہ ان کا پیپر ہوگا دوبارہ سے جو لوگ سریکٹ ہوں گے اور ان کا ان سے انٹرویو ہوگا اس میں سے مجھے جو چاندیک پتا ہے جیسے کمیسٹری میں کمیسٹری کا بھی وہ تھا اس میں بھی کینسل ہوا ہے اس کے علاوہ اور دو چار سبجیکٹ ہیں جن میں نا کینسل مگر وہ بڑی ساری سیٹیں تھی اب بھی میرے خیال سے گورنمنٹ سکسٹین اور سیونٹین سکیل کی چار ازار جو آپ اناؤنس کرنے جاری اگلے بجٹ میں چار ازار کی سیٹیں اناؤنس کریں جو لیکچررز کی اسسٹنٹ پروفیسر کی کالوجز میں نا اس کے علاوہ سکولوں میں جو آپ آتی ہیں ٹھیک ہے سکولوں میں پہلے آتی ہیں جیسے ابھی کیا آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ نے کی نہیں اس کے بعد ابھی دو سال گزرے ہیں دو سال میں ایڈیوکیٹر کی ستر ہزار سیٹ کھالی گئی جو کہ مجودہ گورنمنٹ نے ختم کر دی ہیں مگر آپ یہ ہے کہ آپ اس طفح وہ کہہ رہے ہیں کہ سارہ ہزار تک وہ جاب دیں گی اگلے بجٹ مگر وہ بھی دیفرنٹ فیلڈ میں ہوتے ہیں باکہ ہی تھوڑی تھوڑی جو آپ کو پتا ہے پی پی ایسی ہے پی ایسی وہ آتی ہی رہے ہیں میں زیادہ سیٹوں کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ انسپیکٹر انوائرمنٹ یہ بھی انٹومالوجسٹ ہوتا ہے ڈسٹرک لیول کے اوپر اس کے علاوہ یہ ریسارٹ چدارہ ہے جو ہنی بیز کے اوپر بی کیپنگ کے اوپر اس کا نام ہے بی کیپنگ پیسٹ ریسرچ سٹیشن ڈابل پیٹنی یہاں پہ بھی انٹومالوجسٹ ہی ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پارک جو آتھارٹی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر جو ڈسٹرک ہوتا ہے یا ہر جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے فیصلہ باد ہے لاہور ہے تو وہاں پہ اسوسییشن یا کمپنیاں بنی ہوئی ہیں پارک جیسے اب لاہور میں چلے جائیں تو وہاں پہ انٹومالوجسٹ موجود ہیں اس کے علاوہ یہ جو گراؤنڈز بناتے ہیں ہیں ان کے اندر سیٹ آتی ہیں یہ پچھلے سال بھی آئی تھی یہ پی سی بی کی طرف سے کچھ جاب تھی تو اس میں سے ایک انٹومالوجسٹ کی بھی سیٹیں بھی نا دھوٹی ہیں تو وہ جو گراؤنڈز بناتے ہیں کیونکہ یہ ترک گراس یا یہ جو گال فورسز بناتے ہیں تو دیفنیٹی اس میں سیکھال کرنا پڑتا ہے کہ پیسٹ کا پیسٹ نا جو اسپیشلی وہاں پہ جو گراس لگائی جاتی ہیں وہ بڑے قیمتی قسم کی گاس ہوتی ہے اور اس لیے بڑا سکر چیال کے ہیں پرائیمری اینڈ سکینڈری ہیلس کے ڈپارٹمنٹ یہ میں آپ پہلے بھی بتا جکا کہ کئی ساری بھی ہیں ہیلس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر ڈسٹرک میں ہر پسیم جو بھی ہیں منیٹرنگ اینڈ اویلویشن افیسر ڈسٹرک لیول کے اوپر رہتا ہے ایپی ڈمیالوجسٹ یہ ڈپارٹمنٹس میں بھی ہیں جو یہ جو رسال چلا رہے ہیں ان میں اپی ڈمیالوجسٹ ہوگی ہیں جو پہ پہ پتا چلاتے ہیں کہ یہ بماری کو پھلانے کے پیچھے ویکٹر ایجنٹس کون سے ہیں تو وہ ان میں جوب ہیں اسسٹنٹ انٹرمالوجسٹ یہ ان کی سیٹیں جو اگریکلچر میں بھی ہیں ابھی لوکس پرگرام میں ہمارے بورے والا تھے پانچ بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں انٹرمالوجسٹ میں اس کو ملٹری انٹرمالوجسٹ ہیٹ پہ جو کراچی بے ہوئی ہیں لوکسٹ پرگرام کے اندرے پانچ بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں اب وہ بچے بچے تھے اس کے علاوہ بچے تو ملٹری انٹرمالوجسٹ اس کے علاوہ بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں اور یہ جو کینٹ کا علاقہ جو ہے یہ ہوتا ہے یہاں بھی آپ نے دیکھیں کہ بڑا کینٹ کا بڑا خوبصورت علاقہ ہوتا ہے تو وہاں انہوں نے بڑا منیج کیا ہوتا ہے چاہے وہ ریسٹورانٹس ہوں چاہے وہ پارکس ہوں گراؤنڈ ہوں پارکس میں یا جو ریسٹورانٹس کے اندر بھی ہیں پیسٹ مینجمیٹ کے لیے بھی ہیں اس کے علاوہ جو آج کل اسی سے ریلیٹرڈ جو آتی ہیں اربن پیسٹ کی آج کل دوبائی، امراض، سعودیہ ریبیا بڑے سارے ایسے ملوک ہیں ان میں بے اتحاشہ ضرور ہو گئی کیونکہ وہاں پہ یہ ٹیوریزم انڈسٹری بہت زیادہ ہے بڑے بڑے پارک ہیں بڑے بڑے جو ہیں جو ریسٹورانٹس ہیں بڑے بڑے جو لوگوں کے تفریحی مقامات ہیں تو وہاں پہ انہوں نے انٹومولوجس جو ہیں کیوں ہیں میرے اپنے چار سے پانچ کلاس پیلوز میں اچھوں میں کوئی سعودیا بیٹھا ہے اور یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی بلڈنگ بنتی ہے آپ کو پتے آج کل شہروں میں جو بھی بلڈنگ بنتی ہے اس کا سکارڈ جب اس کی بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں نا بناتے ہوئی وہاں پہ ایسا بندہ چاہیے ہر شہر میں دیکھیں وہاں پہ پیسٹ کنٹرول ترمائیٹ کنٹرول جو ٹریٹمنٹ والے بیٹھے ہوئی انہوں نے اپنی پرائیویٹ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اور جیسے آپ کے آن لائن نمبر ہے فون کریں اور وہ آپ کے گھر آج کر جائیں گے سینئر انٹمولوجسٹ جو ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر کی مقصدف شوہوں میں ہیں یہ ابھی بھی ہے جو اڈیپٹیو کا اس سے پہلے جو ڈریکٹر تھا ادھر اسٹینشن میں وہ انٹمولوجسٹ کہتا ہے وہ گھٹا چہیز کو پتا ہو یہ اسسٹنٹ ہے انوائرنٹل انٹمولوجسٹ ٹاکسیکالوجسٹ میڈیکل انٹمولوجسٹ ہیں یہ ایسے انٹمولوجسٹ ہیں جو میڈیکل پیسٹ کو دیکھتے ہیں جو بیماریاں ملاتے ہیں انسانوں کے اندر کئی سارے نقصان کرتے ہیں بائٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ہمیں ڈیزیز ملاتے ہیں جیسے پلیز ہیں ماسکٹو ہیں یہ ٹکس ہیں ان سے جیسے کانگو فیور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹکس سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ماسکٹو ہے سولہ ستارہ مماریاں پھلاتے ہیں صرف ایک ماسکٹو ڈینگی فیور ہے ملیریا اور یلو فیور بڑے سارے مماریاں تھیں نیچرل ریسورس جو ہیں ٹیکنیشن اس میں انٹمولوجسٹ یا پولینیٹر بھی دونوں سینس میں ہوتا ہے اس میں تو بادل سیٹیں ہوتے ہیں ٹیکنیکل سرورس مینجر ہوتے ہیں اس میں اربن اور کمرشل پیسٹ مینجر ہیں اربن یہ میں آپ کو بتا دیا کہ یہ جو شہروں میں جتنے بھی پیسٹ کے پرابلم بیلڈنگ بنانے سے پہلے آئیں یا بعد میں اگر تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بیلڈنگ بنانے سے پہلے سوڑا سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں ایسی بیلڈنگ بنانی چاہیے جس میں نہ اور وہ ٹریٹمنٹ شروع میں کرا لیتے ہیں اور کئی سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب بن گئی تو پھر بعد میں ٹرمائٹ کا مسئلہ آگیا دیمت کا مسئلہ آگیا وڈ پوڈر پوست بیٹل کا مسئلہ آگیا وہ کونہ سا جیسے آپ پلنجابی میں کہتے ہیں کہ کون لگ گیا ہے لکڑی کو تو وہ لکڑی کو یا اس انچہ کا پہ آتے ہیں تو وہاں پہ پیسٹ سرولنس تیکنیشن کہ یہ جو آپ نے دیکھیں کہ یہ جب ڈنگی کا مسئلہ آتا ہے تو بے شمار سیکڑوں وہ جو ہیں وہ سیزنل کام کے لیے وہ کئی سارے انٹرمالوجس کو برتی کر لیتے ہیں یعنی کہ جو ابھی بچے بی ایسی میں ہوتے ہیں یا بی ایسی کی ہوتے ہیں ایسے لوگ برتی کر لیتے ہیں تاکہ جو چار مہینے کے لیے ان کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے فوڈ اور ویوری ٹیکنیکل سپیشلس یہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ جتنے اچھے اچھے پائٹ سٹار یا بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں جیسے سرینہ ہے یا اور بڑے بڑے یا جو ہیں یہ بیوریج انڈیسٹ میں ہیں کوکا کولا پیپسی جہاں بھی ان کے سٹورز ہیں تو وہاں پہ دیفنیلی جہاں پہ ویٹیش ہے آپ کو پتا تو وہاں پہ انسیکٹ بھی لازمی آتے ہیں یا کوئی فیکٹری ہے بڑی پوک کی تو وہاں پہ بھی آتے ہیں تو ان کو دیفنیلی پیسٹ مقصد کے لیے کہ یہاں پہ پیسٹ پروفنگ ہو کیوں کہ اسپیشلی ایسا فوڈ کوئی وائلڈ کے ایسی بڑی بڑی جو کمپنی ہے نا وہ ایسا کوئی فوڈ کسی ملک سے امپورٹ نہیں کر دے جہاں پہ پیسٹ کا ایشوی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے جو بڑی بڑی جو ایسی کمپنی ہیں جو کہ اسپیشلی فوڈ یا اپنی بائی پروڈکٹس میں ہیں وہ دوسری باہر کے ملکوں میں جیسے جیوس بناتے ہیں جیم بناتے ہیں ان کو پیسٹ پروفنگ کرنا ان کی مجبوری ہے تو پیسٹ پروفنگ کون کرے گا بہتے ہیں انہوں نے خائر کی ہوتے رکھتے ہوتے ہیں جن کا راؤن ڈا یئر یہی کام ہوتا ہے سیزنل ماسکیٹل سیرویلنس ٹیکنیشن یہ ہوتے ہیں کہ جو سیزنل مسئلہ جب آپ کو پتہ یہ ابھی مونسون شروع ہوگا تو جلائیس آگاست میں ڈینگی کا مسئلہ جب سارو کھاتا تو پھر یہ لوگ سیزنلی بڑھتی کر لیتے ہیں کچھ جو نئے ینگ بچوں کو جو سپیشلی بی ایسی کیا ہوتے ہیں انٹومالوجس ٹیکنیکل ایڈوائزر یہ ٹیکنیکل ایڈوائزر یہ ہر گورنمنٹ لیول پہ بھی پروینشل لیول پہ بھی پیڈرل لیول پہ بھی اور گورنمنٹ لیول اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی جو سپیشلی گورنمنٹ کے یہ جو منسٹرز ہیں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کون سی لیجسلیشن کرنے چاہیے کون سا سٹیپ اٹھانا چاہیے اگر ڈینگی بھی یہ سٹویشن ہے جیسے یہ شبار شریف تھے تو شبار شریف نے ہمارے میند کیمپس سے فیصلہ بھال سے نا ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب ہے تو انہوں نے وہ پورا وہ کہہ دا ہوں نے ٹیکنیکل ایڈوائزر اپنا بنایا ہوا تھا کہ آپ نے یہ ڈینگی کے معاملے میں اور پورا انہوں نے بورڈ بنایا ہوا تھا کہ آپ نے جتنی رسائج کرنی ہے وہ بتائیں جو اکمات لینے کہ جو ٹیکنیکل ہی مہم بیٹر پہ ہمیں ڈوائز کریں کیا آپ اکسپرٹ ہیں تو آپ اڈوائز کریں گے آپ کے جو ڈوائز کریں گے وہ اس کے اقارڈنگلی منسٹر ہیں چاہے وہ چیف منسٹر ہے پرائیم منسٹر ہے وہ اس کے اقارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ خود تو ایکسپرٹ نہیں ہے نا وہ انہوں نے رکھا ہوئے تھے انہوں نے لاہور میں وہ اڈوائزر تھے دکٹر رسیل مکرم صاحب پرائیم منسٹر ہے تو یہ جو ہیں کچھ جابز کا میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ بڑی ساری جابز ہیں یہ انٹومالوجسٹ اس کے علاوہ فارمر نہیں جی ہوتا ضروری نہیں کہ فارمر ناؤ انٹومالوجسٹ ہیں یہ بھی کئی سارے ہیں تین طرح کی کوٹیج انڈسٹری ہیں کہ اپی کلچر سیری کلچر جو آپ پارڈر ہیں اس کے علاوہ پری ڈیٹر اور پیراسٹرائی دنیا میں ایسے بڑی بڑی اچھے لبرٹری آج اتنی بھی شوگر ملز ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی اپنی انہوں نے پیسٹ کنٹرول لبرٹری بنای ہوئی ہیں ٹھیک ہے پیسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بینیفیشل پیسٹ ویئر کرتے ہیں اور پھر آگے کسانوں کو دیتے ہیں اس کے علاوہ پر چھوٹی چھوٹی انڈیوز ہیں یہاں پہ بیاری میں بھی انڈیوز ہے وہ جو مجھے بھی اس کے کئی دفعاتے رہتے ہیں تو دو بھی بیاری شہر کے اندر یہ شرکی کلونی میں ہے اسے میں جانتا ہوں انہوں نے وہ ایک مکان کے اندر ہی اپنی بنائی ہوئی ہے اور ہمارا آٹھ میں سمیسٹر کے دو بچے انہوں نے نا دس دس ہزار پہ انٹرنشپ کے طور پر رکھ کے ان سے وہ بینیفیشل انسیکٹ ویئر کروا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ انٹرنشپ کرنی ہے اور وہ یہ جب اس کا نام بھول گیا انڈیوز تک والے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ریئر کرتے ہیں اور ریئر کر کے یہ تو ہمارے کی نائزر آٹھ ایک فارمس کو یہ جو شگر ملتے ہیں یہ سیل کرتے ہیں یعنی کہ خود انہوں نے اپنے لواٹ بھی بنائی ہوئی ہیں شگر کین کے پیس کو کنٹرول سیڈ انڈسٹری ہے جو بھی سیڈ انڈسٹری ہے جہاں پہ سیڈ بنتا ہے جو جو بھی آرگنیزیشن ہو چاہے وہ ایوب لے لیں نیاب لے لیں یا کوئی بھی بڑا آدھارہ ہے جو کہ سیڈ بناتے تو ڈیفنیلی وہاں پہ اس کی فیلڈ ٹیسٹنگ کی ہے اور اس کی لبارٹری ٹیسٹنگ اور فیلڈ ٹیسٹنگ کے لیے وہاں پہ انٹرمالوجس چاہیے کہ وہ کتنے انسیکٹ کے گینس کتنے پیسٹ کے گینس وہ ورائیٹی ریزسٹنٹ ہے یا نہیں وہ ڈیفرنٹ ٹرائل ہیں جیسے سائیوال میں میرے جانے ملٹ ہے تو وہاں پہ ڈیفنیلی انٹرمالوجسٹ ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹرائل لگتے ہیں ہمیں اس کے مختلف ورائیٹیوں کے اور وہ ان کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں سے کون سے ورائیٹی ہیں ایسی ہیں کہ جو اس پیسٹ کے گینس ٹیسٹنٹ ہے اتنی نہیں ہے کسی بھی سیڈ کی ریزسٹنگ ہے وہ کئی ساری جو تیسٹنگ ہوتے ہیں جا پیسٹسائید ٹیسٹنگ یا سیڈ ٹیسٹیں تو وہ سیڈ کو ٹیسٹ کر کے وہ بتاتے ہیں اپنی ریپورٹ دیتے ہیں جب کسی بھی سیڈ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے نا تو ریجسٹریشن میں وہ جو ٹرائل ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ ساتھ لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ریکمینڈیشن اس ادارے کی ریکمینڈیشن لگتی ہے اور سپیشلی اس انٹمالوجسٹ کی ریکمینڈیشن لگتی ہے کہ یہ کتنا ریجسٹنٹ ہے کتنے پلسنٹ ہے سسیپٹیبل ہے ریجسٹنٹ ہے موڈریٹلی ریجسٹنٹ ہے کتنی طرق ہے تو اس میں سے جو بیسٹ ورائیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ پیسٹسائید انڈسٹری میں پیسٹسائید انڈسٹری میں صرف یہ نہیں ہے کہ سیل کا کام ہی ہے آپ سیل تو آپ دیکھیں جو پیسٹسائید انڈسٹری میں ہے جو سیل کریں اس کے علاوہ پیسٹسائید کی قوالیٹی چیک کرنی ہے فیلڈ اپلی کبیلٹی چیک کرنی ہے اس کا انوائرمنٹل کنسرن تو یہ کام ہے انٹمالوجسٹ کی تو یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آر این ڈی ریسرچ انڈ ڈیویلومنٹ میں تو وہ ریسرچ انڈ ڈیویلومنٹ میں ایسے لوگوں کو لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو پیسٹسائید پروڈکٹ ہے یہ فیلڈ میں کتنا ہے اس کی قوالیٹی صحیح ہے یا نہیں ہے اور پھر آگے فارمولز تک جو پہنچتی ہے فارمولیشن اس کی قوالیٹی کیسی ہے کہ فرشت سے کوئی انوائرمنٹل ایمپیکٹس تو نہیں ہو رہا کوئی مقصان تو نہیں ہو رہا کوئی ایمال تو نہیں مر رہا تو یہ بھی وہ چیک کرنا ہی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں آر این ڈی پرینزک انٹمالوجس یہ میں نے کہا کہ human injury ہو ڈیزیز ہو کوڈ کمپیٹ کنٹیمینیشن ہو پلانٹ انجری ہو یا کوئی سٹریکٹرل ڈیمج ہو تو یہ اس کو چیک کرنے کے لیے فرینزک انٹمالوجس ہیں یہ جو ہیں آج کل کئی سارے سائنٹس جو ہیں پاک باہر سے لوگ ان کی ایڈی کر کے تو پاکستان میں آ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اکشباز شریف میں بھی بہت بڑی لیوارٹری ہے بڑی 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 ملکوں میں چلے جائے جائے جیسے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جو بھی کوئی پروڈکٹ جاتی ہے کوئی بھی پلانٹ جاتا ہے کوئی پلانٹ پروڈکٹ جاتا ہے کوئی پلانٹ بیسٹ پروڈکٹ جاتا ہے تو وہ بنی بنائی چیز جب وہاں پہ جاتی ہے تو اس بھی بڑی ساری انجیوز میں پروڈکٹ ٹریکٹر پروڈکٹ مینجر آئی پی ایم ٹرینر ٹیکس آنومیسٹ سیڈ کارپوریشن آ پاکستان پنجاب سیڈ کارپوریشن شوگر ملز میں یہ میں نے بتایا کہ جو انسیکٹ ریئر کرتی ہیں تو یہ ان کی یا فارمرز کو شوگر کی ان کی پروڈکشن کی اوپر اسپیشیز کی پیسٹ مینیمیٹ پر جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ انجیوز نے رکھے ہوتے ہیں جیسے یہ بیادی کے اندر کئی ساری انجیوز جیسے یہ بیادی کارپوریشن